امامِ معصوم کا ارشادِ کرامی ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے گناہوں کا قفارہ نہ دے سکتا ہو اسے چاہیے کہ آلِ محمد پر درود بھیجتا جائے اور اللہ سے اپنے گناہ معاف کرواتا ہے اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلمین خاتم النماء سبق والفاتح لمنگلق المعلن الحق بالحق ابل قاسم محمد وَاَهْلِ بَعْتِهِ الْتَيِّبِينَ الْتَاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَزْلُمِينَ الَّذِينَ عَزْحَبَ اللَّهُ عَنْهُمَ الرِّقْسَ بَتَعَرْهُمْ تَطْحِيرًا وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ عَدْمَئِينَ اما بعد قال سبحانه وتعالی فی کتابِهِ مُبِين بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ ملکے بابازِ بلند محمد وعال محمد وعال محمد جس طرح سو کتوں سے ایک انسان افضل ہے اسی طرح علی کو بھونکنے والے سو حرامی مولویوں سے ایک ملانگا افضل ہے اس کا عقیدہ اجازت دے وہ بند آپ کو لگم ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بندر کی طاقت سے نہیں امیر المومنین کی ٹیک پر اس روایت کا امین چودہ سو سال سے میرے مذہب کی روایت گواہ ہے بندر سلامت نہ بھی ہو تب بھی علی علی کہنا نہیں چھوڑتا اس روایت کے پہلے بانی کا نام ہے میسمِ تمبار جس کی زبان کٹنے کے باوجود آج تک گول رہی ہے بیغیرتوں نے چاہا کہ نامِ علی مٹ جائے کنینوں نے کوشش کی کہ ذکرِ علی ختم ہو جائے دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں ساروں نے متفقہ طور پر ایک فیصلہ کیا کہ اگر کسی بندے کے خلاف ایک وقت میں تین طاقتیں عمل کریں تو وہ اپنا نام اپنا وقار اپنی عزت اپنا منصب کھو دیتا ہے چھ مہینے سے جائے اس کا نام نہیں رہتا جس کے خلاف تین طاقتیں جہاں تقادہ جا رہی ہے فکرِ دوبارہ دہرانا چاہتا ہے علی والوں کے اعتماع میں اپنے مقدر کی طرح جاگنے والوں سے خطاب کرتے ہوئے علی کی محبت میں شب بیداریوں کی عبادت سے سر فراز ہونے والوں کی خدمت میں اس زندہ قوم کی خدمت میں جیس کی شام میں دو مصرے ہیں ہم علی والوں سجاگ میں دوسرا کوئی نہیں رات دن مجلے سنی ہے اور تھکا کوئی نہیں ہم بھی اس دنیا کے ابراہیم ہیں پروردگار آگ پہ ماتم کیا ہے اور جلا کوئی نہیں چیزے سمجھ آگی وہ بندہ بولے ہو ہوئی نہیں سکتا کہ اس وقت کوئی ایسا بندہ بیٹھ ہو جس کی نیت کی نماز گزا ہو جائے جس کے دل میں علی کی بلایت کا تخت ہے جس کے چہرے پہ علی کی محبت کا بخت ہے جس کے مقدر میں علی کی محبت ہے جسے خدا نے علی کا نام لینا نصیب کیا ہے جس کی رگوں میں علی بادشاہ کی محبت خون کی بجائے دوڑ رہی ہے جو مانتا ہے قبر حشر کا وارث اور زامن علی جبنہ ابھی طالب ہے جسے پتا ہے کہ زندہ ہوں تو علی کے سائے میں ہوں مرنا ہے تو وارث علی ہے جس کا عقیدہ ہے کہ قابر میں علی آتا ہے حشر میں علی آتا ہے معاشر میں علی آتا ہے پل سراد پر علی آتا ہے جس کا ایمان ہے جس کا یقین ہے جس کا عقیدہ ہے جس کے دل کے اندر خدا نے عقیدے کی گھنٹی میں یہ فکرہ ڈالا ہوا ہے کہ پل سراد پر علی کام آتا ہے زرزبیل پر علی ہے کوسر پر علی ہے ساکیہ کوسر علی ہے جنت اور جہنم کا باٹنے والا علی ہے وارث سرزہاد علی ہے مجھے قرآن مجید کی عزت کی قسم ستی نبی نے فرمایا کہ جس وقت میں مہراج کی رات گیا میں نے جنت کے دروازے کو دیکھا جنت کے دروازہ اس کے اوپر سونے کی ایک کنڈہ لگا ہوا تھا جب وہ کنڈہ ہلتا ہے تو اس سے آواز آتی ہے علی 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 پر پیغمبر نے یہ اصول بیان کر کے قیامت تک یہ عقیدہ بتا دیا کہ جنت کا کنڈہ علی علی کرتا ہے بے غیرت ماں کا غنڈہ علی 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 جو جاگے بے کھر ایسا نہیں ایک منت ایک منت جس کے پیر کو محلے میں کوئی نہیں جانتا ہے انصاف کرنا ہر غیرت مند سے انصاف چاہتا ہوں سادات اوزان سے دعا چاہتا ہوں سادی جن کے پیر کو محلے میں کوئی نہیں جانتا ہے وہ بھی ڈھول لے کیا اپنے پیر کا نام لیتا ہے جن کے پیر کا سکہ عرش میں چلتا ہوں سبت امام کے سامنے بندے میں آئے پر امام نے فرمایے تجھے بتائیں کہ تُو نے کیا پڑھا اور اسے کہا مولا آ پھر رشایت فرمائیں فرمائے یہ میرے دادا علی کا وہ اسم ہے جو جبریل کے ماتھے سے مٹ جائے تو جبریل کی ساری طاقت ختم ہو جائے کائنات میں اللہ نے تمہیں وہ پیر رہبر عطا فرمائے اور اگر عقیدہ نہیں تو پھر شیعہ کہلوانے کا فائدہ نہیں تھی وہ بھی مسجد جسے اللہ نے فرما گراہ دو عزت مار سیدہ اب ہاں مجھتاک شاہدی قرآن نے اسے مسجد کہا سرکے سرکے رحمان نے اسے مسجد کہا مسجد زرار بے شک ہے مسجد اب کرو عزت اللہ نے اسے مسجد کہا ہے کوئی جو مسلمان بھی ہو اور اس کی عزت بھی کرے نہیں خدا نے فرمایا گراہ دو کیوں گی گراہ دو نا مسجد تھا اندر علی کی شکایت ہوتی جس مسجد میں علی کی دشمنی ہو جب خدا اس مسجد کو برداس نہیں کرتا تو جو نمازی علی کو بھوک رہا اس لیے سامین اگرامی اس برکت آمیز لمحوں میں اس نور برساتوں میں محول میں سیدزادے کی اس محنت میں پورا ملک شاہد مجمع کے سامنے بابانگے جو حل کہتا ہوں اگر عقیدہ نہیں تو شیعت نہیں اور عقیدے کی بنیاد تین چیزیں خدا سیاست کرنے والوں پر لامت کریں ان عقیدوں کو کمزور کرنے والوں پر لامت کریں ان عقیدوں کے دشمنوں کی حمایت کرنے والوں بھی ہدایت کریں پہلا عقیدہ میں نے پیغمبر سے جواب سن لیا صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ منافق کسے کہتے ہیں فرما جو اقرار کرے اور اظہار نہ کرے جو بندہ اقرار کرے اور اظہار نہ کرے وہ منافق پہلا عقیدہ علی کی بلایت یہ علم سے نہیں ملتا ورنہ سارے مولوی علی اور ولی اللہ پڑھ دیں یہ دولت سے نہیں ملتا ورنہ سارے امیر علی اور ولی اللہ پڑھ دیں یہ طاقت سے نہیں ملتا ورنہ سارے طاقت ورنہ علی اور ولی اللہ پڑھ دیں یہ باپ کی ورات سب سے بھی نہیں ملتا ہے ماں کی شراط سب سے نجس کردار والی ماں کا بیٹا نجب سے بھی ہو کے آجائے علی کی دلائے نجب کئی بندے کہتے ہیں فلا بندے کی فلا بندے کی عزت کرو وہ نجب سے پڑھ کی آیا ہے علی کو پھونک لے والا مدینے میں بھی رہتا ہو تو کتا ہوتا ہے مدینے جسے تعلق 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 غیرت کے سو وحشی کو نہیں پتا ازاداری کیا ہے حرامی کو نہیں پتا ولایت کیا ہے بے غیرت بندہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جلال جلال اشہدو اللہ الہ الا اللہ اللہ اکبر 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 صرف لفظ فاطمہ آ جائے اور کچھ کہو نہ کہو مکمل تبلیل ایک لفظ علی آ جائے کچھ اور کہو نہ کہو مکمل تبلیل ایک بچے کا نام شبیر نے رکھا علی اور لقب رکھا اسگر علی کا مطلب بڑھا اسگر کا مطلب چھوٹا جہتی دنیا تک شبیر پیغام دے گیا میرا اسگر بھی علی ہے علی کا مطلب بڑا اسگر کا مطلب چھوٹا رجب نے دنیا میں آیا مجھے تشریح کی ضرورتی نہیں ہے ایسی ہستیہ ممبر کو تشریح فرمائے عدیب بھائی رجب نے دنیا میں آیا علی اسگر رجب میں غریب نے مدینہ چھوڑ دیا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مظلوم کے کافلہ علی اسگر کے انتظار کر رہا دس رجب کو دنیا تفصیل سے پڑھنے کے وقت دی کوئی نہیں رہا دس رجب کو دنیا میں آیا دس شابان کو ایک مہینے کو دس رمضان کو دو مہینے کو دس شبال کو تین مہینے کو دس جی قاد کو بولو علی اسگر چار مہینے کو دس جیل ہاتھ کو پانچ مہینے کو دس وی کا جنٹر ہو با مشتاق صدی بہت دادیوں کو بڑے پیارے ہوتے اس علی اسگر کی دادی ہے جناب زہرہ مسلمانوں کے دربار سے روتی ہوئی خالی واپس آنے والی بی بی جناب زہرہ یہ کہ آنکھ پر نظر میں فکریں پڑھنے لگاؤں میں اگلا لفظ کہتا ہوں جتنے ادادار گھٹے ہو مجھے یقین ہے کوئی بندہ نہیں جس کی ہائے نہ نکلے رجب میں بابا حبیب شاہدی حسین نے مدینہ چھوڑا محرم میں چھ مہینے ہوئے یہ لفظ سمجھ میں آگیا تو یہ آخر تک رونے کے لئے کافی ہے سو مہینے غریب کا سفر ہے حسین غریب کا چھ مہینے علی اسگر کی عمر ہے اسگر کی ساری زندگی سفر میں گزر گئے کیسے سمجھ آئیے کیسے فکرہ سمجھ نہیں آئے اتنی مقبول مجیس ہے کوئی بندہ لے کر آؤ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ چوبیس گھنٹے سے جات دو وہ مجمع ہے چھ مہینے غریب کا سفر چھ مہینے علی اسگر کی عمر علی اسگر کی ساری زندگی سفر میں گزر گئے میرے پیچھے میرے مظلوم امام کی قبر ہے میں لپس لپس ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں علی اسگر وہ شہید ہے جسے ساری زندگی گھر نہیں ملا پہلا لپس ہی پہم نے اتنا سنوے اگلا لپس گوھر برداشت کریں اگلا لپس میں پہلے سیدوں سے معافی مانگ دوں بہت نیزان شہید اس کے بعد کیم صاحب لپس کہتا ہوں جتنے ازادار بیٹھو لپس کا میں ذمہ دار ہوں میں ممبر رسول پر کھڑا ہوں ساری زندگی اسگر کو گھر نہیں ملو مرنے کے بعد قابر نہیں ملی اتنی بڑی قسم کھا کہ میں نے فکر آرد کیا ہے علی اسگر کو مرنے کے بعد قابر نہیں ملی یہ فکریں میرے نہیں ہیں آیت اللہ کشمیری حسین کے حرم میں نماز پڑھاتا ہے پاکستان کے زباروں نے پوچھا کشمیری ہم نے پوری کربلا دیکھی ہے کتاب کا نام حوادث وہ کہتے ہیں اکبر کے مزار کو دیکھا ہے حسین کے قدموں میں علی اکبر ہے غازی کے روزے پہ گئے ہیں ہم نے ہور کا روزہ دیکھا ہے کربلا کے باہر آن کی قبر دیکھئے گنج شہینہ میں سارے نام پڑھے ہیں ہمیں کہیں علی اسگر کی قبر نظر نہیں آئی ہمیں یہ بتا حسین کا شش ماہہ کہاں سویا ہوا ہے کشمیری قدر میں کل جواب دوں گا کل جواب دوں گا آیت اللہ کشمیری کے دب پوری رات میں مقتل پڑھتا رہا میری سمجھ میں اسگر کی قبر نہ آئی فجر کی نماز کے وقت آیا مجھے ہلکی سی نیند آگئی میرے خواب میں میرا زخمی امام آیا میں نے حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھا میں نے رو کے پوچھو زہرہ کلال تیرے اسگر کی قبر کہا ہے سید نے رو کے کہا کشمیری زدواروں سے کہنا شامِ غریبہ میں ہر لاش کا وارث آیا دو لاشوں کا کوئی وارث نہیں تھا ایک زہرہ کا حسین دوسرا رباب کا علی اسگر ادھر سے پاتھ ہزار گھوڑوں کی نال بندی شروع ہوئی کھوڑے لاش پا مال کرنے کے لیے ادھر سے دھوڑنے لگے یا علی اسگر کی ماں خیمہ کے دروازے پر آئی رو کے کہتے ہیں مالا حسین میں سید زادی نہیں ہوں اسگر میرا سیدوں سے آخری رشتہ ہے میرا پچھا تیرے حوال ہے آپ کوئی ماتم کرے یا نہ کرے فکریں سننا گھوڑے دھوڑے شبیر کی لاش کا ایک دکھرہ ادھر سے چلا ایک دکھرہ ادھر سے چلا اسگر کا حسین سینے پہ لٹھایا مشرق کے دھوڑے مغرب کو دھوڑ گئے مغرب کے دھوڑے مشرق میں بسول ہے جناب اللہ حرار آجی ہو حسین کی ماں تم سے راضی ہو اس غم کے سباہ کائنات کا کوئی غم نہ دیکھو اللہ تمہارا ماتم قبول کرے جناب زہرہ سیدادہ کی مینر قبول کرے وہ حبیب شاہدی وہ مشتاق شاہدی میں اگلی روایت پڑھنے لگا ہوں پہلے ہاتھ ہے میرا حسین کی قابر کی طرف کہ جو روایت پڑھنے لگا ہوں یہ صحیح ہے پہلے میں نے قسم اٹھائیے قسم اٹھانے کے باوجود میں سیدوں سے اجازت مان دوں اپنی کنیز کا بیٹوں سمجھ گئے سید مجھے اجازت دے میں روایت کا فکرہ پڑھوں میت کے وارث کھانا کب کھاتے ہیں کوئی گھار میت سے دور نہیں بھائی مونداز کون سے کھار ہے کسی منکل موت رولا کرنے گیا میت کے گھار والے کھانا کب کھاتے ہیں بولو جواب دو جب لاش چفن ہو جائے سوچو زینب نے کب کھایا ہوگا دن رات کی عبادت کرنے والا جادار سوچ سکینہ نے کب کھایا ہوگا زینب ہر چوب میں سجاد سے پوچھتی تھی میرے بھائی کو کسی نے دفن بھی کیا ہے کہ نہیں کیا تمہاری قوم کے بچہ بچہ جانتا ہے بھائی کے قاتل سے کوئی بہن گفتگو نہیں کر دی زینب وہ غریب ہے جسے بھائی کے قاتل سے بولنا پڑا سنو گے کیا بولنا پڑا اس وقت بولی جب ہاتھوں میں رسیاں تھی کربلا سے جا رہی تھی بے غیرت اپنی ناشوں کو دفن کر رہے تھے یہ وہ لب سے بابا حبیب شاہ جی مجھے امام حسین کے خون ناحق کی قسم شاید مجھے کفن میں بھی نہ بھولے زینب رو کے بھائی کے قاتل سے پوچھتی ہے عمر بن سعید میرے بھائی کو بھی دفن کرے گا لائے لے کے صدی آنے صدی لائے لے کے لیکن میں قسم گھاڑی کہتا ہوں شاید مجھے کفن میں بھی نہ بھولے علی کی بیٹی فرماتی ہے میرے بھائی کو بھی دفن کرے گا کتہ جواب دے کے کہتا ہم صرف مسلمانوں کی لاشیں دفن کریں ماتم کرو ماتم کی سپاہ سمجھائی ہے ہر شہید کے زخنگی میں جا سکتے ہیں سوائے حسین ابن علی پھر لاب سننا ہر شہید کے زخنگی میں جا سکتے ہیں سوائے حسین کے بچہ پوچھو کیوں حسین کے زخن کیوں نے گینے جا سکتے ہیں زخنگ اس کے گینے جاتے ہیں جس کا ایک زخن سے دوسرے سخن کے درمیان فاصل ہو شبیر کے تیروں میں تیر دے اگلا لاب سے امام زمانہ کا پڑھتا ہوں بسم اللہ سیدوں سے میں نے ایسے معافی نہیں مانگی روایت پڑھنے کے کوئی ٹکڑا غریب کہاں سے اٹھا گیا ہے کوئی ٹکڑا کہاں سے اٹھا گیا ہے رونے کے سامان پیدا کہتو کچھ تک ٹکڑے گھوڑوں کے سموں سے زخمی پہلو والی ماں کٹھی کرتی رہی جتنا سجاد نے کٹھا کیا اتنی حسین کی لاز سامنے آگئی گریب دفن کرنے لگا بنی اصد کہے کہ بوڑھا چیخ اٹھا کہتے سجاد میں نے تیرے بابا کو کئی دفعہ دیکھا تیرا باب بڑا کریم تھا تو اس نے میں گناہگار کو نانا کا صحابی سمجھ کر کئی دفعہ سینے سے لگایا تھا اب دو لابس پڑھنا ہوں جیس کے لیے سیدوں سے معافی مانگی بنی اصد کا پورا کہتے ہیں حسین کے سینے پر یہ جو گوشت ہے یہ حسین کی زندگی میں نہیں تھا جس کا خیال ہی در ہوا اس کی تو ہائے نکل جائے گی سجاد رو کے کہتے ہیں یہ گوشت نہیں ہے میرا بھائی علی اصدگر ہے شامِ غریبہ میں گھوڑے پامال کرتے رہے اصدگر میرے بابا کے سینے میں دفعہ ہوتا گیا اصدگر کا تفینہ حسین کا سینہ زیادہ قبیل نہیں زیادہ قبیل ہیں کئی روایتیں ہیں ساری روایتوں کو چھوڑ کے ایک فکرہ پڑتا ہوں جھولے والا علی مستبد روایت علماء نے لکھی ہے صدای حالمن پر اس نے اپنے آپ کا جھولے سے نیچے گی رہی میدان میں ایسے آیا جیسے غریب اکبر کی لاش پہ گیا تھا سید نے ہاتھوں پہ اٹھا لی ایک ہندو کا شیر پڑتا ہوں علی اصدگر وہ شہید ہے جسے دنیا کی ہر قوم نے مانا سن انیس سو چھپن میں انیس سو چھپن میں لاہور میں یومِ حشین ہوا تھا اللہ ماجر عصم جہدی صاحب سٹیج سیکٹری دی بسم اللہ حشین سوہروردی مزیر اعظم تھا اس وقت پاکستان کا وہ صدارت کر رہا تھا ایک عیسائی نے ایک لفش کہا تھا اس کے بعد جلسہ ختم ہوگی وزیر اعظم نے روتے ہوئے سپیکر پہ آگے کہا اس کے بعد مولیم تقریر کی طاقت نہیں وہ عیسائی کا ایک فکرہ سنو گے اس نے کہا ایک سٹھ ہجری کے وحشی مسلمان تو نے اتنے چھوٹے بچے کو تیر مار دیا جسے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ تیر کھا کے رویاں کر دے ہیں ایک ہندو کہتا ہے اے علی اصغر نہ رونا دیکھ کے غرم القطیر اے علی اصغر نہ رونا دیکھ کے غرم القطیر ورنہ دنیا یہ کہے گی غیر تھی اصغر کی ماں بڑے بڑے شاہ سوار میدانوں میں گئے ہیں میرا دعویٰ ہے علی اصغر جیسی سواری کسی کو نصیب نہیں ہوں پیغمبر کسوہ پہ بیٹھے علی دلدل پہ بیٹھے شبیر زلجناب عباس اشرب اکبر اقابل اور رواب کا اصغر حسین کی ہاتھوں میں سوار ہو گئے قائلات نہیں تنا بڑا سپاہی نہ دیکھ ہے جو زمانے کے امام کے ہاتھوں کو سواری بنا کر جائے آگے غریب نے ایک فکریں کہیں یہ فکریں میں سمجھا سکا تو میں بی بی کا شکریہ ادا کروں حسین وہ سابر ہے جیسے نے اکبر کی برچی کھتی ہے شبیر وہ سابر ہے جیسے نے قاسم کے ٹکڑے چھنے لیکن حسین نے تمہیں اکبر کی لاش پہ یاد نہیں کیا حسین نے تمہیں قاسم کے ٹکڑوں پہ یاد نہیں کیا اصغر وہ شہید ہے حسین فرماتے ہیں شیعوں پاس تو مجھے اس وقت دیکھتے یہ جنہوں نے ہائے کی ہے انہوں نے حسین کو ہاں دہی ہے اور مشکل کے وقت ہمیں یاد کرنے والا غریب امام دعا میں دکھانا کیا جاتا تھا تم دیکھ تو نہیں سکے لیکن شروع گے حسین تمہیں کیا دکھانا چاہتا تھا نو راک کا بے غیرت لسکر کہہ کہہ مار کے ہس رہا تھا اکیلا زہرہ کا لال رو رہا تھا رو کے سید فرماتا ہے وہ دیکھو تمہارے جانور پانی پی رہے ہیں یہ دریا فرات اس کی دادی زہرہ کا حق مہر ہے اگر تمہارے دریا میں سے تھوڑا سا پانی میرے بچے کو مل جائے گا میں قیامت والے دن تمہاری شفاعت کروں گا بے غیرت کہتے ہیں پیاس خود کو لگی ہے نام بچے کا کرتا ہے ہم تاپ پانی دیں گے اگر علی اسکر خود پانی مانگے غریب نے شغیر کو دیکھا اسکر کی عبادی بابا انہوں نے تو تیری ماں سے بھی گواہ مانگے تھے مجھے میدان میں لٹا ہوں میں تیرے حق کی گواہ ہی دوں غریب نے این تپتی رید پر دوپہر کے وقت اسکر کو لٹایا پھر رو کے کہاں ماف کری اسکر تیرا جشم ناروہ ہے زمین پڑی کروہ ہے پہ غیرت تمہارے ساتھ کہتا ہے حسین تم پیچھے ہو کے کھڑا ہو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آواز صغیر کی ہے شبیر کی نہیں حسین تیر قدم پیچھے ہڑے اسکر میں خوشت زبان اب لاب سے ایک پڑھ دوں ہر بندے کو سمجھ نہیں آئے گا لیکن جسے سمجھ آئے گا اس کی مراج ہو جائے گی اسکر نے بڑی مشکل سے خوشت زبان تالو سے چھڑائی علیہ السکر میں اپنی زبان ہوتھو میں بھیری لسکر میں آسانے بغاوت ہوئے اب میں اکلام لوں گا ہر بندہ لعنت بھیدے عمر ساتھ کی آبادہی حرملہ آگے پڑھ حسین کے کلام کو قطع کر اگر اسکر نے دوبارہ پانی مانگا میرے لسکر میں بغاوت ہو جائے گی ملائکہ سے تصویر چھوڑی نبیوں نے قطع باندھی غریب نے صغیر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا یا بغیرت حرولہ نے اپنے جنبے تیر اٹھایا اب ازاداروں اس بغیرت کا تیر اس وقت آ کر لگا جب این حسین اپنے خوشک ہوتھوں سے علی اسکر کے ہوتھوں پہ بھوسا دے رہا تھا یا اس ظالم نے کمان میں تیر کو جھوڑا کون سا تیر تھا جو اس بغیرت نے اسکر کو مانگا مجھے حسین کی قبر کی قسم عربوں میں کل چھے قسم کے تیر تھے پہلا تیر بھوزل تھا وہ زیتون کی لکڑی کا بندہ تھا دوسرا نبل تھا اس کے پیچھے تین بار ہوتے تھے تیسرا معجلہ ہیرن کے شکار کے لیے چوتھا میزہ آپ جو بین اکر پر نالے کی شکل کے ہوتا تھا عجاداران ایمام مدلوں پانچوہ تیر تھا سہم جس کے آگے زہر لگے ہوتا تھا میرے سر پہ قرآن رکھ چھتا تیر تھا سہ شعبہ جیسے مدھانی کی آگے چار بار ہوتے ویسے اس کے آگے تین بار ہوتے تھے پڑے سے پڑے جوان اسے کھڑے کھڑے چلا نہیں سکتا تھا پہلے گھٹھنا دیکھتا تھا پھر یہ تیر چلاتا تھا میں حسین کی قیبر کی قسم کھاتا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے پڑا ہے عرب کے ویشیوں نے قسمیں کھائی ہوئی تھی یہ تیر انسانوں پہ استعمال نہیں کرنا قسمت رباب کے عشقر کی عرب جس تیر کو جانوروں کو مارتے تھے چھے ماں کے بچے کے لیے پہ گارت رہ دیر چھوڑا عشقر کی ماں دروازہ پہ آئی رباب کیا دیا عشقر تیرے ہی سکتی حسین کو نہ لگے عباد ایمہ دی ماتا بے حسین ماتا بے حسین ماتا بے حسین ماتا بے حسین